دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نئی برمچاری کی کہانی کو پرستط کرنے والا ہوں اگر آپ نے اسٹوری کو دھیان سے سنجا اور میری باتوں کو منند کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ہلانے کی سمسیہ ہمیسا کے لیے ختم ہو جائے گی ایک بار کی بات ہے کہ مہاری سے بید بیاس اپنے آسنم میں ترون برمچاریوں کو ویاکھیان دے رہے تھے اس ویاکھیان کے دوران میں بتا رہے تھے کہ ترون برمچاریوں کو اسٹریوں سے ہمیسا سابدھان اور سترگ ہونا چاہیے کیونکہ کام کا آوے بہت سکتشاری ہوتا ہے اتا کسی بھی برمچاری کے سکار ہو جانے کا خطرہ ہے یہاں سن کر وہاں اپسٹھت برمچاریوں میں سے ایک ترون برمچاری کھڑا ہوا اور بولا گرو جی آپ کا کتھنگرت ہے مجھے کوئی اسٹری اپنی اور آکرشت نہیں کر سکتی میں پونڈ برمچاری ہوں بیدویاس جی بولے جیمنی تمہیں جلد ہی انبب ہو جائے گا میں ابھی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں میں تین مہینے میں لوٹوں گا سابدھار رہنا اور اہنکار میں آکر اپنی اتھپرسنسہ مت کرنا مہر اسے بیدویاس نے اپنی یوگیک سکتی سے ایک ایسی سروانگ پون سندر یوپتی کا روپ دھان کر لیا جس کے ہردے کو بھیدرے والے تیخے نیان جس کا چہرہ سوم کی طرح سہاپنا اور موہک تھا جس کا شریر اتھ سندر بسنوں سے سسجد تھا راتری کا سمیہ تھا اکسماد بادل اکھٹے ہو گئے بجلی کڑکنے لگی برسہ ہونے لگی جیمنی رسی جو کٹیاں میں راتری کے سمیہ وہاں وشراپ کر رہے تھے وہاں سندر یوپتی راتری کے سمیہ جیمنی رسی کی کٹیاں کے پاس مہنچی اور کہنے لگی دوار کھوڑیے دوار کھوڑیے جیمنی نے کہا کون ہے بہا یوپتی بولی میں ایک ابلہ ہوں راستہ بھٹک گئی ہوں رات بھیانک ہے بھیانک برسہ ہو رہی ہے جاڑے کا سمیہ ہے گاؤں میں جا نہیں سکتی آپ سے نمیدن ہے کہ آپ مجھے اپنی کٹیاں میں آسریں دے دیجئے جیمنی رسی نے اندر سے کہا نہیں 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 میں کٹیاں نہیں کھولوں گا یہاں اسطری کو روکنا منع ہے بولی میں اسطری نہیں ہوں میں تو ایک ابلہ ہوں آپ کیسے سادو ہیں کیسے رسی ہیں ایک ابلہ پر آپ کو ترس نہیں آ رہا جیمنی کو دیا آ گئی اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس یوپتی کا سریر بھیگا ہوا تھا بھیگے انگ اور جدہ آخرسک ہو جائے کرتے ہیں اوپر سے نیچے تک بجلی کی تھیمک میں جیمنی رسی نے جیسے ہی اس یوپتی کے انگ دیکھے ویسے ہی آنکھوں سے اس یوپتی کا روپ ان کے اندر آ گیا جیمنی بولے ٹھیک ہے آپ اس کٹیاں میں لیٹ جائیے اور اندر سے کیواڑے بند کر لیجئے گا کوئی بھی کیواڑ کٹرائے آپ کو کیواڑے نہیں کھولنا ہے اور سوریت ہوتے ہی آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے اور سنو کوئی اگر آ کر یہ بھی کہے کہ میں جیمنی رسی بول رہا ہوں آپ کو پھر بھی کیواڑے نہیں کھولنا ہے جیمنی رسی دوسری کٹیاں میں آ گئے لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی اس یوپتی کے بھیگے انگ بار بار ان کے من میں گھومنے لگے دھیہائیتو بسیان پونسا سنگت تیس بجائیتے سنگات سنجائیتے کاما کامات کروڑھو بھی جائیتے آنکھوں میں کام پربیش کر گیا اور کام کا چنطن منوش کیا جانا پتن کرتا ہے بار بار بہی انگ اس کا سروب دھیان میں آنے لگا کب کپاتا اس کا سریڑ دھیان میں آنے لگا کرپڑ بدلنے لگے کاموکتہ بڑھ گئی کیسے یوپتی سے ملیں اٹھے اور بیٹھیں سوچے کیوارڈ کھڑواؤں گا تو کیا کہے گی لیکن جب کاما سکت ہو گئے بیویک سون ہو گیا دروازہ کھٹڑنے لگے اور بولے دیوی دوار کھولو یوپتی بولی دوار نہیں کھولو گی جیمنی رسی منہ کر گئے ہیں بولے میں سویم جیمنی رسی بول رہا ہوں دوار کھولو وہ یہ بھی کہے گیا ہے کہ کوئی آ کر یہ بھی کہے کہ میں جیمنی رسی بول رہا ہوں پھر بھی آپ کو دوار نہیں کھولنا ہے میں نہیں کھولو گی اب سر پر کام کا آویک اتنا سوار ہو گیا کہ اوپر چڑے چھپا توڑا اور اندر کود گئے جیمنی رسی نے یوپتی سے کہا میں آپ سے ویوہ کرنا چاہتا ہوں یوپتی نے کہا مجھ سے ویوہ کرنے کے لیے آپ کو میری ایک سرط ماننی ہوگی جو مجھے اپنی پیٹ پر بٹھا کر تین چکر لگائے گھوڑا بن کر اسی کے ساتھ میں ویوہ کر سکتے ہو جیمنی رسی نے ستھ شکار کی گھوڑا بنے یوپتی پیٹ پر بیٹ گئی پہلا چکر لگا دوسرا چکر لگا جیسے ہی تیسرا چکر لگ بگ لگ پورا ہوا اور جدہ پاگلپن جیمنی کے اوپر چھا گیا اور تیسرا چکر پورا ہوتے ہی جیسے یوپتی پیٹ سے اتری ویسے ہی جیمنی رسی آنکھ بند کر کے آلنگر کرنے کو جیسے ہی آنگے بڑے تو دیکھا داڑی والے بیاسی کھڑے ہوئے ہیں اور بولے اوپریے جیمنی کہاں ہے تمہارا پور برمچر کیا تم اب بھی پور برمچر میں اشتت ہو کیا کہا دا تم نے جب میں بیعکھان دے رہا تھا جیمنی نے سرم سے اپنا سر جھکا لیا اور بولا گروہ جی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کرپیا کر کے مجھے چھما کر دیجئے یہاں درشتانت ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک مہان انسان مایا کے پروہاب سے چلا جا سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں اسی لئے ایک برمچاری کو کبھی بھی اہنکار نہیں کرنا چاہیے اپنی پرسنسہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اہنکار بھگوان کا بھوجن ہے بھگوان کسی کا اہنکار رہنے نہیں دیتے اسے نشٹ کر دیتے ہیں جب ان کی اچھا ہو جاتی ہے جگ چھوٹ جاتا ہے بڑے بڑوں کا گھمن ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے ایک برمچاری کو ہمیشہ سابدھان رہنا چاہیے یہ اہنکار نہ کریں کہ میں نے مہینوں سے ہست لیا نہیں کہ اب میں جتے اندریہ ہوں کام میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ بھگوان کو سمرپت کرتے ہوئے انہی کو اپنا سمجھ کر برمچاری کا پالن کرنا چاہیے اہنکار میں آ کر اپنے اندریوں پر کبھی بھی بشواث نہیں کرنا چاہیے اسی لئے سابدھان رہے سفر انسان وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی کابلیت کا ست پرسط دیتا ہے اور اپنا ست پرسط وہی دے پاتا ہے جو بیر بچاتا ہے اسی لئے بیر ناس نہ کریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سے جرور کرنا ونوے کوئی سوال کریں تو کمنٹ کریں اور اپنے شیل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں اوم نمسی بھائی جائے سری رام